سلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خریت سے ہوں گے اور اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ سرچ کر رہا ہے کہ کیا واقعی بھائی یوٹیوب بندوں نے آ رہی ہے اور یوٹیوب کی جو مونیٹائزیشن ہے وہ پاکستان میں بند ہونے جا رہی ہے یا جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو ڈی مونیٹائز کیا جا رہا ہے سارے معاملے پر بات کریں گے کیونکہ خبر جو ہے وہ کافی اہم ہے اور یہ خبر جو اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ آج کے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے تو آغاز میں آپ سے گزارش کریں ہمیں چینل کو سسکوائب کریں اور فیس بک پر ہمیں فالو کریں بینہ وقت سے آیا کہ یہ جو اہم خبر ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تک اس خبر کے حوالے سے میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سپیڈ میں نہیں لگتا کہ سارے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں ابھی آپ کے پاس معلومات ہے نہیں اور آپ معلومات پر جو ہے وہ مطلب آپ صرف ویڈیو کے ویوز حاصل کرنے کے لیے فیک جو معلومات ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ آپ ہیلا رہے ہو یہ غلط ہے میں آپ کے ساتھ جو اصل حقائق ہیں کیا یوٹیوب بند مستقبل میں یوٹیوب پاکستان میں بند ہو سکتی ہے یا مونٹائزیشن بند ہونے جا رہی ہے اس سارے معاملے پر بات کریں گے یوٹیوب کی کیا دو ہزار چوبیس کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہوگی اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں یوٹیوب کی مونٹائزیشن پاکستان میں کیا واقع بند ہو رہی ہے یا نہیں تو یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ سی پی ایم ورک کیا جاتا ہے سی پی ایم ورک کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کہیں قریب کوئی چار کے پانچ کے قریب سات کے میں ایک ڈالر ہمارا مکمل ہوتا ہے جو ٹرافک ہمیں یہاں ہمارے پاس مطلب ویوز آتے ہیں جو ویڈیوز پہ اور وہی جو ویڈیو ہے اس پہ اگر تین سو چار سو پانچ سو یا ایک ہزار ویوز جب آتے ہیں جب ہم اس کو وی پی ایم مطلب جو ہے اس کا آن کرتے ہیں اور سی پی ایم ورک کرتے ہیں اس پہ ہمارا ایک ڈالر اترتے یار ہو جاتا ہے یعنی اگر سی پی ایم ورک سے ہمارے اگر سات کے ویو ہیں یعنی یہ سات ہزار ویوز ہیں ایک ویڈیو پہ تو سات ڈالر جو ہیں وہ بہ آسانی بن جاتے ہیں لیکن سی پی ایم ورک میں اور ادھر ہمارے پاس صرف ایک ڈالر بنتا ہے اب سی پی ایم ورک کیوں لوگ کرتے ہیں وہ اس مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں ان کو چونکہ یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں یوٹیوب پہ اگر آپ نے کامیاب ہو رہا ہے تو آپ کے پاس ویوز آنے چاہیے کم از کم چوہے وہ سو کے آپ کا آنے چاہیے یعنی کہ سو کے ڈیڑھ سو کے دو سو کے اگر آپ کی ویڈیوز پہ آتے ہیں پھر آپ یوٹیوب پہ کام کریں اور اگر نہیں آتے تو پھر آپ یوٹیوب پہ کام شوق سے کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں ڈیجیٹل میڈیا وقت کی ضرورت ہے لیکن آپ ساتھ کوئی اور کام کر لیں کیونکہ اس پہ آپ کو کوئی ارنگ نہیں ہونے والی ہے اب یہاں بات کریں گے کہ یوٹیوب بند ہونے چاہ رہا ہے یوٹیوب کی مانیٹائزیشن کیونکہ یہ بات جو سی پی ایم کی میں نے کی ہے یہ بہت ضروری تھی تاکہ اصل مدے پہ ہم آسکیں اب کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ سی پی ایم ورک کرتے ہیں ان کے چینل ہو جائیں گے ڈی مانیٹائز ٹھیک ہے یوٹیوب کی جو پالیسیزیں وہ بڑی سخت ہیں اگر آپ کو کمیونٹی گائیڈ لینڈ پڑے گی تو آپ کا ایک یہ جیسے لوگوں کو پتا ہے معلومات لوگوں کے پاس ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے بلوک کر دیا جاتا ہے آپ ویڈیوز اپلوٹ نہیں کر باتے ہیں لیکن اب مزید جو ہمیں جو معلومات مل رہی ہیں اس میں یوٹیوب اپنی جو پالیسیز ہے اس کو سخت کرنے جا رہا ہے اب آگے ہوگا کیا جو نئے چینلز جن لوگوں نے بنائے ہیں جو ابھی مانیٹائزیشن کے قریب ہیں وہ لوگ کافی پریشان ہیں کہ یوٹیوب کیا مانیٹائزیشن بند ہونے جا رہی ہے یوٹیوب نے ہوا کچھ مطلب یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ میو سیئر کر رہا ہوں کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کانٹینٹ کہیں سے اٹھاتے ہیں مطلب ادھر سے اٹھاتے ہیں کانٹینٹ کاپی رائٹ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے یوٹیوب نہ اب نہ پاپرلی یوٹیوب کا جو الگوریتھم ہے وہ چیک کر رہا ہے کچھ لوگ ایسے جو ویڈیوز اپنی ان کی بہت اریجنل جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کم ہیں یعنی کہ ایک سال میں ان کی جو اپنی ویڈیو تھی وہ تھی کوئی پانچ ویڈیوز تھی اور باقی جو انہوں نے ویڈیوز ہیں وہ فیس بک سے ادھر ادھر انسٹرگرام سے مختلف جگہ سے اٹھا کر جو ہے اس میں ڈال دیں اب اس سے کیا ہوا کہ اب جو یوٹیوب کا جو الگوریتھم ہے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ تو بندہ جو ہے وہ اپنی محنت تو کرتا ہی نہیں ہے اس کی اپنی اریجنل ویڈیوز نہیں ہوتی ہیں جبکہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے کہ آپ کی اریجنل ویڈیو ہونی چاہیے تو میں اسے مانیٹائز کروں گا آپ کا ہاں یوٹیوب بند نہیں ہونے جا رہا ہے یوٹیوب ابھی چلے گا یوٹیوب کا کوئی بندش کے حوالے سیسا نہیں ہے ہاں یوٹیوب ایک دفعہ بند ہوا تھا لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایشو آ گیا ہے یوٹیوب کی کوئی پرابلم مطلب کوئی اس حوالے سے ہے تو وہ چند چند لہموں کے لیے اگر بند ہوئے تو پھر چل گیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح واتس اپ میں بھی ہو جاتا ہے ٹویٹر پہ بھی ہو جاتا ہے لیکن یوٹیوب بند پاکستان میں نہیں ہونے جا رہا دوسری اہم خبر یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے مانیٹائزیشن کے حوالے سے بند ہوگی تو وہ ان لوگوں کی ان چینلز کی بند ہوگی جو لوگ مطلب پراپرلی کام ان کا اوریجنل ویڈیوز نہیں بناتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کانٹینٹ اوریجنل بنائیں اچھا بنائیں اور مطلب اگر آپ کا نیوز کا ہے آپ کا کسی چیز کا بھی ہے فوڈ کا ہے آپ کا یا مطلب آپ ویلوگز کرتے ہیں مختلف کسی بھی ٹاپک پہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ اپنا ہونا چاہیے اوریجنل کانٹینٹ ہونا چاہیے اس کا جو میوزک ہے وہ کافی رائٹ نہیں ہونا چاہیے وہ ویڈیوز تیار کریں آپ کی مونٹائزیشن جو ہے وہ چلے گی یا پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ڈیڈ چینل ہے آپ مطلب جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ 6 مہینے میں ایک قدی ویڈیو ڈال دیتے ہیں چینل آپ کا مونٹائز ہے لیکن آپ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس طرح ڈی مونٹائز ہو جائے گا ویڈیو آپ کی کانٹینٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے آپ اس پہ کام کریں گے آپ کا چینل گرو کرے گا آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہی رہے گا ڈی مونٹائز نہیں ہوگا ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی ایسا کانٹینٹ ڈالتے ہیں جو کہ مطلب یوٹیوب کی پولیسی کے حساب سے کانٹینٹ ٹھیک نہیں ہے آپ بار بار اس کو وہی کانٹینٹ لگا رہے ہیں وہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ یوٹیوب کی جو پولیسی ہے یعنی کہ آپ کچھ ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جس کو یوٹیوب منع کرتا ہے کہ ایسی آپ ویڈیوز نہ ڈالیں یا پھر آپ ایک ہی ویڈیو ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو اگر آپ وہ اس میں کریٹیو ویڈ کامن میں جا کے اس کو جو ہے وہ سٹینڈرڈ میں نہیں کرتے اس کو لائسنس اس کے باوجود بھی آپ اس کو ری اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں بھی آپ جو مانیٹائزیشن بند ہو سکتی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی لیکن اب جو ہے وہ پولیسی ذرا سخت ہیں آپ کی مانیٹائزیشن بند ہو سکتی ہے یہ وہ حقیقت تھی یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی بہت سارے لوگ بیٹھے میں ویڈیوز پہ ویڈیوز بنائی جا رہے ہیں میں وہ بات کرتا کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے پتہ نہیں کہ کہاں کہاں کس کس نے دیکھ نی بات کس کس نے سننی بات تو یہ وہ چیزیں جو میں ان کو جو اصل میسیج ہے جو اصل خبر ہے وہ ان تک پہنچ سکے تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بیل آئیکن پہ جو ہے وہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکیشنز